السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب جانے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد اب شکست تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو پہلی قسط ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا کارڈ تھا پی ڈی ایم کا استیفوں کا نہ تو وہ آ رہا ہے کس طرح سے شکست تسلیم کی جا رہی ہے میں آپ کو پی ڈی ایم کی قیادت کے بیانات اور ان کی حال یا پریس کانفرنسیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں خود انہوں نے کیا کہا ہے جس سے وہ شکست تسلیم کر رہے ہیں نہ تو اب ستیفوں والا معاملہ نظر آ رہا ہے جو سب سے بڑا ہتھیار کہا جا رہا تھا لانگ مارچ کا تو اب ذکر ہی نہیں ہے دھرنا تو دور کی بات ہے اب تو بات ہو رہی ہے سینڈر الیکشن کی اور اس کی تیاریوں کی ہے نہ حرام کن بات مولانا فصل الرحمان جن الیکشن کے بارے میں کہتے رہے کہ ہم نے ہر صورت ہم نے الیکٹرال کالج توڑنا ہے یعنی سندھ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو الیکٹرال کالج کہیں ٹوڑ جائے گا اور سینڈر الیکشن نہیں ہوں گے صاف صاف کہتے رہے ہم سینڈر الیکشن نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے جو مرضی کر لو لیکن حکومت نے جیسے ہی یہ کام کیا کہ الیکشن ایک مہینہ پہلے کر دیں گے فروری میں الیکشن ہو جائے گے جب انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کرنا ہے تو اب لینے کے دینے پڑ گئے اب دیکھئے ایک ہی دن میں مریم صاحبہ پریس کانفرنس کرتی ہیں الگ پی ڈی ایم سے اور اس سے پہلے اپنی سینڈر الڈشپ سے مشاورت کرتی ہیں جن میں خاجہ ساد رفیق ہیں جن میں پرویز رشید ہیں جن میں شیخ ریل ازغر ہیں اور اس طرح سے دیگر رہنما اس میں شامل ہیں مین مین لوگ اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اسی طرح سے بلان فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں اور دونوں اس میں منت اور سماجت والے الفاظ نظر آ رہے ہیں باتیں نظر آ رہی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اب شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے وہ ملاقات بڑی اہم تھی اور اس کے بعد بلاول نے فیصلہ کر لیا کہ مریم نہیں اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی گیم کو آگے بڑھانا ہے اب آپ دیکھئے مولانا نے کیا کیا مولانا نے پریس کانفرنس کی فضل الرحمان نے اور کہا ان کے الفاظ سارے سارے الفاظ ہم سامنے رکھیں گے سارے ان کی پریس کانفرنس ہم کے جملے تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے کیونکہ مریم کا بھی ذکبہ کرنا ہے اس میں دیکھئے کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں موقع دیں عوام الیکشن چاہتے ہیں ہمیں موقع دیں ہمیں موقع دیں اب تو پہلے تو وہ چھیلنے کی بات کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں ہمیں موقع دے دو پھر کہتے ہیں جی ریاستی وڈیرے معاملات کو سمجھیں اور وہ سائیڈ پر ہو جائیں اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بس چھوڑ دو خود ہی چھوڑ دو خود ہی چھوڑ دو ہم تو کچھ نہیں کر پائے ہم سے کچھ نہیں ہوگا اب خود ہی ہٹ جاؤ پھر انہوں نے قوم کو تلاش ہے کون مجرم اسرائیل گیا یہ بات بھی کر دی اب دیکھئے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ختم ہو بھی جائے تو جنرلی میں حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جالی حکومت ہے ایک طرف آپ دیکھئے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں وضل محمان صاحب ابھی نہیں ان کا لہجہ اور کی بارل لیویج بتا رہی ہے کہ خود ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ اسطیفے دے دو پریس کانفرنس کی آگے مریم کی سنیے ایک تو انہوں نے بڑا یوٹن لیا اپنے بالد سے کیا کہا جو کپٹن سفدر کے والے چیز رپورٹ آئی کیونکہ اس کو نواز شیف صاحب نے کہا ریجیکٹڈ اس رپورٹ کو آج مریم سے جو سوال ہوا اس رپورٹ کے بارے میں تو کہتی ہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے رپورٹ سامنے آگئی اب مزید کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے نواز شیف صاحب کہہ رہے ریجیکٹڈ یعنی اس سے کچھ بہتر ہونا چاہیے تھا کام یا ہائی اپس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے تھا مریم نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا آپ کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ختم کہانی پھر مریم کا کہہ رہی ہے جی میں شو فینڈ کے خلاف نہیں ہوں سنیٹ الیکشن جو ہیں شو فینڈ سے ہونے چاہیے لیکن یہ اب بھی جو ہے یہ حکومت کو اب خیال کیوں آیا سب کچھ کیوں ہوا بارال وہ آئینی طور پر واضح ہے اور اٹری جنرل کی طرف سے بھی بات آگئی ہے کہ شو فینڈ نہیں ہو سکتا آئین میں لکھا ہوئے سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی سیکرٹ بوٹنگ ہوگی سنیٹ کی بوت ہوگی اب کیا کہہ رہی ہے مریم اب دیکھئے جملے دیکھیں کہ سنیٹ کے الیکشن میں ایک مہینہ پہلے ہوں بعد میں ہوں حکومت نے تو جانا ہی ہے حکومت نہیں ٹھہر سکتی یعنی اب وہ سنیٹ الیکشن یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی صورت ہم نے ہونے ہی نہیں دینے ہوں گے ہی نہیں آپ کا تو یہ کہنا سنیٹ الیکشن ہم ہونے ہی نہیں دیں گے جب سنیٹ الیکشن آپ نے ہونے ہی نہیں دینے تو آپ اس پر اتنی زیادہ خفا یا غصبی کی ہوئے ہیں سنیٹ الیکشن پہلے کی اور بعد آپ کہیں صاف آ کر کہ ہمیں کا فرق پڑتا ہے سنیٹ الیکشن آپ پہلے کریں بعد میں کہیں ہم نے تو ہونے نہیں دینے سیل ایلیکشن تو ہوں گئی نہیں ہم نے ایسی سٹرٹیجی بنائی ہوئی ہے لیکن وہ صاف کہہ رہی ہے کہ جیس سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں پہلے قرآن بعد میں تو حکومت جلدی چلی جائے گی کروالے چاہے وہ جلدی چلی جائے گی اب یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اب آگے چل کر انہوں نے یہ پھر کہنا ہے ابھی یہ حسطہ حسطہ آ رہے ہیں لیکن یہ جملے واضح کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں جب یہ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے آپ کیوں کہتے ہیں ہم ان کو کھلی چھوٹ نہیں دینا چاہتے تھے حکومت تو جانا ہی ہے تو سینٹ الیکشن ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم نے تو حکومت کو گراہ ہی دینا ہے بعد میں دیکھی جائے گی ابھی سینٹ الیکشن میں ان کو موقع کیوں دیں دھاندلی کا یا یہ کرنے کا کیوں کہ بلاول نے فون کیا مریم کو اور اس کی جو سٹیکمنٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان بیپلز پارٹی کی طرف سے جو علامی اجاری کیا گیا یا کہ جی فون تو کیا بات ہی اس میں لکھا ہے کہ یہ تیپ آیا ہے مریم اور بلاول کے ترمیان کہ دوزار اٹھارہ کی طرح ہم معاملات کو نہیں ہونے دیں گے ہم الیکشن کو اس طرح نہیں ہونے دیں گے رگنگ نہیں ہونے دیں گے صاف بات کہ اب ہم اس طرح سے نہیں ہونے دیں گے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پوری طرح سے پارٹسپیٹ کریں گے ہم دیکھیں گے وہی بات جو گنگل بلتستان کے الیکشن میں کہی گئی وہاں جا کر آپ نے اگر سسٹم ہی نہیں چلنے دینا تھا تو ان الیکشن میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر یہی کہا کہ ہم دھاندری نہیں ہونے دیں گے دھاندری نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہم الیکشنز بھی جا رہے ہیں بلکل وہی سٹیکٹمنٹس آب آ رہی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن دوزار اٹھارہ کی طرح ہم نہیں ہونے دیں گے جنرل ایکشن کی طرح تو اب بلاول نے منا لیا ہے کس طرح منا لیا ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے آگے چلنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی استیفہ کو چھوڑو ایسے نہ کرو یہ آخری چیز ہے آپ مذاکرات کی طرف آئیں باتوں کو اس طرح لے کر چلیں اور بلاول نے کہا ویری گوڈ یہی تو ہم چاہتے تھے تو بس اب شہباز شریف کی ہم چیز اپناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے مریم حسینل لیڈرشپ سے جب بات کی خاجستات رفیق دیگر لوگوں سے تو اس میں چیز واضح ہو گئی کہ کسی نے استیفہ اس طرح نہیں دینے اس طرح استیفہ نہیں آئیں گے آنے ہوتے تو شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ سعاد رفیق شیخ ریل ازغر میاں جبید لطیف یہ سب لوگ ان کے استیفہ آ جاتے اور یہ بھی دیکھئے شیخ ریل ازغر اور میاں جبید لطیف یہ دونوں سینل لیڈر ہیں یہ آمنے سامنے آگئے ہیں میاں جبید لطیف نے حالی میں کیا کہا تھا جی چار چھے لوگ ہیں جو وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں انہیں استیبشمنٹ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں تو شیخ ریل ازغر نے کہا کہ جی وہ پھر ان کے نام بھی لے دیتے اور اس طرح کیوں باتیں وہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جبید لطیف کو مزید واضح کرنا چاہیے تھا تو یہ ایک ایمپریشن نظر آ رہا ہے اور اس کو وہ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا مریم کو سینل لیڈیشپ میں بتایا ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں اور اب آج ساہ ستا ہم شکست تسلیم کرنے کی طرح جائیں ظاہر ہے شکست اس طرح تسلیم نہیں کرنے لیکن آپ کوئی ڈائلوگ کی طرف جائیں یا سینٹ الیکشن کی طرف جائیں اسطیفے ہم نے لیے زیادہ تر لوگوں نے دینے نہیں ہے اور ہم فارق بھی ہو جائیں گے سینٹ سے پہلی سیٹے ہماری اتنی کم ہو جانی ہے اگلے چھ سال کی ہم سسٹمز نکل جائیں گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اسطیفے دینے نہیں ہیں تو وہ آگے نکلے گی اور پھر جو بھی فیصلہ ہونا ہے ملیم صاف کریں جی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہو گیا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سب پلانز ختم ہو گئے ہیں اور اس طرف کوئی نہیں آ رہا آخر میں میں ذکر کر دوں مودی کے خط کا مودی نے خط لکھا ہے بطور وزیر آزم اور وہ پاکستان میں موجود بھارت کے سفارت خانے سے آیا ہے اور اس کے پر لکھا کیا تھا کہ جی یہ جو خط ہے یہ براہراست مریم صاحبہ کو خط بھیجا گیا اور اس کے پر لکھا تھا یہ میرے پاس کی کاپی موجود ہے یہ دیکھیں کہ جی مریم صاحبہ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ یہ خط میاں نواز شریف کو بھیجوا دیں اچھا اب یہ خط بطور سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کو اگر بھیجوانا تھا تو یہ پاکستان کے فورن آفیس کے طرح آنا چاہیئے تھا وہاں بھیجوانا چاہیئے تھا کیونکہ یہ ایک سرکاری طور پر آپ بھیجنے ہیں ایک سابق وزیر آزم تھا اس کو آپ بھیج رہے ہیں کوئی ذاتی طور پر نہیں بھیج رہے ذاتی طور پر اگر آپ بھیجیں گے تو اس طرح سے جاتے ہیں تو ایک ذاتی طور پر موڈی نے خط لکھا ہے سرکاری طور پر ہوتا ہے کہ سابق وزیر آزم پروٹوکل یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے طرح بھیجتے ہیں اور پھر پاکستان کے پاس آتا اور وہ خط پھر پاکستان کی طرف سے پاکستان وزارت خارجہ کی طرف سے حکام کی طرف سے جاتا میاں نواز شریف کو اچھا یہ تھا تازیت کے لیے نواز شریف کی والدہ کی انتقال پر تازیت کے لیے یہ خط تھا اب جب یہ بات آگئی میڈیا میں اور کہ جی یہ تو صرف خط اندر ہے اور اس کے پر اتنا ہی لکھا ہے اور جاتی عمرہ پہنچایا گیا ہے ایڈریس بھی جاتی عمرہ رائیونڈ کا لکھا ہوا ہے اہل ہور کا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پہنچا دیں آپ پہنچا دیں نواز شریف کو وہاں لندن میں پھر جب یہ بات آگئی تو پھر مریم صاحبہ کو کرنا پڑا کہ خط فورا نہیں کھول کر اور میڈیا میں سامنے پیش کرنا پڑ گیا وہ بھی اب میڈیا میں چال رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کے نواز شریف صاحب کی والدہ پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بڑا دکھ ہوا اور یہ غم کی گھڑی ہے آپ کے لیے اور یہ سب باتیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الزام مسلسل لگ رہا ہے نواز شریف پر کہ انہوں نے ذاتی تعلقات بنائے اور مودی سے بنائے اور آج دیکھئے کہ کیا نظر آ رہا ہے الزام لگایا جاتا ہے مخوضہ کشمیر کا سودہ کر دیا عمران خان نے اور عمران خان کا نام نہیں سننا پسند کرتا مودی اور اتنا خلاف ہے پاکستان کے اور عمران خان کے لیکن وہ بھی وقت تھا کہ مودی جو ہے وہ میہ نواز شریف کی نوازشی کی شادی میں آیا تھا اور اب دیکھئے پہلے کہا جاتا تھا کوئی دنائے کیا جاتا تھا کہ جی سجد اندل یہ وہ مراد سعید بھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب باتیں دیکھی کہا ہے اور اوپر سے خط آ گیا تو یہ ذاتی احسیت میں بھی جا گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو میاں نواز شریف کو آگے سے مودی کو منع کرنا چاہئے کہ آپ یہ ذاتی معاملات ہمارے ساتھ نہ چلیں ہم پہلے بڑے بدنام ہو گئے کیونکہ اگر آپ نے ذاتی تعلقات نہیں رکھے نویت کے سرکاری طور پر تھے سرکاری سطح پر تھے تو پھر وہ ویزے کے بغیر ہوئی سب نہیں ہونا چاہیے تھا براہ راست گھر بلایا کوئی اس میں سرکاری اہلکار اس طرح سے نہیں تھے اور وہ پروٹوکال جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا تو بہرحال اور پھر جس طرح سے مریم جا کے سجد جندر اور مودی سے ملاقاتیں اور وہ سب کچھ ہوا وہ آپ نے اسے سبق سیکھنا چاہیے تھا لیکن اب بھی وہ ذاتی طور پر یہ خط و خطابت جو ہو رہی ہے یہ کسی طرح سے کوئی اچھی بات نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے پھر چیمگویں ہوتی ہیں پھر الزامات لگتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو اور آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے کہ یہ کیوں مودی کے ساتھ آپ کے اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات